کر دیو السلام علیکم جی دوستو آپ خیر خریے سے میں محمد ریاض پیجن ورڈ کے کورنر سے اور اپنی چینل سے آپ نے پیچھلی کل جو ویڈیو دیکھی اس میں آپ کو بچے دکھائے تھے خلیفہ صاحب کی طرف سے ادھر اکثر آتا رہتا ہوں دوستوں کو پتا ہے اندر یہ آجو غلیر صاحب باہر کسی ایک ہوتا ہے ہاتھوں چھوٹ گیا تے پھر اسی لبدے پھر آنگے اچھا یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے کچھ جانا وہ وائنڈ اپ کر دیا ہوا آلماس سارا بہتر کافی سارے جانا وہ جوڑوں والے کچھ تو جو بچے نکل آتے ہیں پھر وہ ظاہر ہے میرا بھی چکر نہیں لگتا میں پچھلے دنوں غائب تھا سورا سا مہینے جیڑ مینے کے لیے اس سے پیچھے بھی کچھ ٹائم نہیں لگ رہا تھا آج کال ویسے اتنی گرمی ہے یقین کریں چھات پہ آنے کو دل نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں جیٹ ہڑانا جیٹ ہڑانا ہے دانے ڈالنے کی فرصت کوئی نہیں کسی کے پاس اوپر آنا جو مشکل ہوا پڑا تو برحال جیٹ نے ایک دفعہ بتا دیا ہے کہ جیٹ واقعی جیٹ ہوتا ہے اس وقت جو لگا ہے تو لگ پتا گیا ہے پنتالیس سے اوپر چھالیس انتالی اڈتالی میں کہتا ہوں موں کھل کے باہر آئے ہوئے لوگوں کے اور اندازہ ہو گیا کہ جیٹ ہوتا کیا اچھا یہاں پہ جوڑے نا بڑے اچھے ماشاءاللہ کبوتر ان کی اپنے بنائے ہوئے اور ہر لحاظ سے اوکے میکنگ ہے ان کی اور انشاءاللہ انشاءاللہ رزلٹ میں کوئی فرق نہیں آنے والا کسی کبوتر کے بھی کسی کبوتر کے بھی کبوتر میرے نا میں آپ کو دو تین تین جوڑے تین جوڑے اس میں دکھاؤں گا اور باقی میں کچھ کروں گا ویڈیو علیہ سے بنا کے رکھوں گا جس کو جس طرح چاہیے ہو جتنے چاہیے ہو وہ آپ کو مل جائیں گے کبوتر حلکہ ریٹ والا کوئی نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھئے گا پہلے پیشگی معذرت میں کر لیتا ہوتا ہوں بہت لوگ کومنٹ بھی کرتے ہیں بعد میں میسیج بھی کرتے ہیں جناب ہے کہ گل ہوئی تو گل انجی ہے کہ جس نے بنائے ہوئے محنت کی ہوئی ہے بھائی اور رزلٹ بھی ہے سو فیصد ان کا پیچھے چیتر و ساخ میں اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے کہ میں آپ کو جو ان باکس میں کہے گا میں بقیدہ پوسٹوں کے ساتھ دکھاؤں گا آپ کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ کیا اڑھائے ہیں کبوتر کیا چلائے ہیں یہ تو ٹائم کی کچھ کمی اور صورتحال اس طرح کی ان کے پاس بنی ہوئی ہے تو ایسی مصروفیت آگئی ہے کہ اب ان کے پاس وہ والا سسٹم نہیں ہے ادھر بھائی چھت پر کھڑے ہو کر جدھر جا کے انہوں نے بس یوں کر کے اشارہ کیا تو ماشاءاللہ کبوتر بڑے اچھے اڑھائیں اور وہ ناموں میں آئے ہیں مطلب جس علاقے میں یہ شگید کی چھت پر گئے ہوئے تھے وہ ادھر اپنے علاقے میں وہ ناموں میں تھا پہلے پہ دوسرے پہ اور کہیں بہادر کو اتھر ماشاءاللہ بڑا اچھا رزلٹ اچھا یہ ایک منت تھوڑا سا پیچھے پاس یہاں صاف یہ نر اور ہنڈر پرسنٹ بچے اڑھا رہا سو فیسد اس کا پارکندہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا مادیاں ساتھ دکھا دوں گا آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے یہ چھوٹی سی میں گزارش کر دیتا ہوں کہ جتنے جوڑے یہ تین جوڑے میں دکھا رہا ہوں یہ ان کی مرضی سے بن کے یہ دکھا رہا ہوں آپ کو آپ نے جس نے دوست نے لینے ہے وہ اپنی مرضی سے لگانا چاہے وہ اس کی مرضی اور یہ وہ کبوتر ہیں جو پرفارمر ہے اب یہاں سے دیکھیں نا یہ اگر میں اس کو یہ پارک کھولتا ہوں تو اس بغل کو آپ نے دیکھنا ہے کھڑی کدھر ہے یہ دیکھیں پارک میں نے پورا یوں کھول دیا سارا جتنا کھول سکتا ہے اور وہ بغل ابھی تک انگوٹھے سے باہر نہیں گئی دیکھیں بغل کو مطلب بھی کھلی نہیں بغل کتنی بڑی بغل ہے ماشاءاللہ کلسلے نیل دنبے کبوتر پرانے اسی طرح کی ہوتے تھے جینین کبوتر ہے یہ ماشاءاللہ کیا بات کلوز کرو اچھا بیڈنگ کے حوالے سے استاد جی کو بڑی ماشاءاللہ کمال مہارت حاصل ہے اپنی میکنگ ہے یہ اپنے ٹیڈی ہیں ان کے یہ بہر کبوتر نہیں ہے میں کلیم نہیں اس میں کوئی کر سکتا ہے کہ یہ فلان والے ٹیڈی ہیں یا فلان والے ٹیڈی ہیں نہیں ان کے اپنے ہیں آپ پروں کی لینٹھ دیکھیں اور پروں کی کاٹ دیکھیں آپ بناور دیکھیں یہ اینڈ والے سپیشلی تین پر آپ نے دیکھ لینے جی طرح مرضی کھول لیں اینڈ والے پر باہر نہیں آئیں گی میں یوں کرتا تو باہر آتے ہیں ادر وائز پار ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے اور جو جوڑا بھی انشاءاللہ دیں گے پوری تسلی کے ساتھ آپ جس موسم میں مرضی اڑائیں رزلٹ میں خرابی آئے تو پھر آپ بتائیں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ ایک اتر کی ماشاءاللہ تینڈ آپ دیکھیں جس کو کہتے ہیں نر لگنا چاہیے اور مادہ مادہ لگنی چاہیے یہ وہ نر ہے کیا بات اس میں سے آپ سلارے بنا لیں ان میں سے آپ یہ مادی آپ کو دکھاتا ہوں ہر رنگ کا ٹیڈی بنے گا اس کے اندر سے یہ تین پر سپیشلی آپ نے دیکھ لینے کرنے کوتروں کی رنگت آپ کو بتا دے گی کہ کوتر کیا چیز ہیں پارکندہ آپ تھوڑا سا غور سے دیکھ لیں ہڈی جوڑ کی مجھ سے آپ لے لیں ذمہ داری انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ دوں گا اس کا یہ ناکن دیکھیں گے کتنے بڑے بڑے ہوئے ہیں اچھا یہ ناکنوں کی شیپ بھی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے کبوتر کی اچھی ہونے میں ماشاءاللہ کیا بات کبوتر کی کھڑ درد بتاتی ہے کہ اسیل کبوتر ہے مادہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے پہلی مادہ بھی بہت شاندار ہے یہ اپنے رنگ روپ کے حوالے سے اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے یا بات کندہ اس کا دوسرا بھی دکھا دوں سیم کندہ ہے یہ دوسرے مادہ کی دوسرے نر کی مادہ ہی ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ لیں یہ تیسرا نر اچھا تینوں جوڑے ٹیڈی ہیں یہ تیسرا نر ہے اور اس کی بھی مادہ کا شوق کرواتا ہوں بھی میں پہلے آپ نر کا شوق کریں اپنی میکنگ اپنے بنایاوے کبوتر کوئی انشاءاللہ کمی نہیں پارک کندہ ہڈی جوڑ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے اعتبار پر لینے ہوتی ہیں دکھانے والے کے تو میری طرح سے انشاءاللہ پوری گارنٹی ہوگی اس میں ایک سفید پتہ مجھے نظر آرہا ہے بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ نہ دموں کا کوئی بڑا سائز ہے نہ کبوتر کوئی جہاز جیسے بڑے یا اتنے چھوٹے کہ وہ ہاتھ میں بھی ایسے لگے جیسے چڑھیا پکڑ لی ہے درمیان ایسے کبوتر ہیں بناور بھی بہت اچھی اچھا ہر کبوتر کے ساتھ ریزلٹ جڑا ہوا ہے ہر کبوتر کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں اوڑ رہے ہیں جس کا میرے سے پوچھیں گے انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو اس کے بچے آگے کیسے پرفارم کر رہے ہیں ابھی اندر پڑی پڑی اس کی مرخلی ہے نومی چیزو ٹوٹی ہوئی ہے ادھر سے دوسرا پلہ دکھا دیتا ہوں گا یہ دیکھیں کیا شاندار بناورٹ پروں کی کوئی چیز رہ نہیں جائے گی یہ مکمل میں دکھاؤں گا شاک مکمل کرواؤں گا آپ کو تین جوڑے یہ ہیں کچھ ویڈیوز میں نے بنا کر رکھی ہوں گی وہ الگ سے ہیں لے ناف تین پیر ٹیڈی اب جس دوست کو ان کے سامنے لگتی ہو وہ رابطہ کر سکتا ہے مزید اور پیر چاہیے ہو اور بھی مل جائیں گے انشاءاللہ لیکن جو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی مزید دسکشن ویڈس اپ پہ کریں گے اور پیر کوئی اور چاہیے ہو بچے اور چاہیے ہو کل والی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھ لی ہے کچھ اور بچے بھی اگر چاہیے ہو کسی دوست کو لیکن اچھے اچھے جو کام کرنے والے بچے وہ کسی کو چاہیے ہو انشاءاللہ مل جائیں گے اللہ حافظ